بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بناظرین چار اپریل دوہزار چوبیس ابھی یہ ویڈیو بن رہی ہے ٹھیک ہے تین بچ کا چوبیس منٹ کا ٹائم ہے سونے کے عالمی مارکٹ کے لحاظ سے کچھ پرڈکشنز ہیں اور پاکستان کے اندر مقامی ریٹس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے تو ریٹس کی اوپر بات کریں کہ پاکستان میں اس وقت کیونکہ ریٹس جو ہے وہ فلکچویٹس ہیں تو میں آپ کے ساتھ جو ابھی میرے پاس لازٹ ٹائم پہ جو ریٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں پاکستان سب سے پہلے سٹاک مارکٹ کے بات کریں تو سٹاک ایکسینج پاکستان کی فرسٹ ٹائم بھیکسٹری میں سکسٹی ایٹ تھاؤزنٹ انڈیکس کروس کر چکا ہے نمبر ٹو پہ جو انٹرنیشنل مارکٹ ہے گولڈ کی وہ ہے دو ہزار دو سو بانوے گولڈ جو پرائیس پیس کی چل رہی ہے وہ دو سینتیس پانسو سیلنگ چل رہی ہے دو سینتیس بائنگ ہے پٹھور جو ہے وہ ہمارا دو چونتیس آٹھ سو سیلنگ ہے دو تیتیس آٹھ سو بائنگ ہے اس کے بعد مارکٹ کے لیے حاصل پریڈکشنز کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے بات کریں کہ مارکٹ کہاں تک جا سکتی ہے انٹرنیشنل مارکٹ دیکھیں اس میں چار چیزیں اگر قیمت پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنلی کلوز ہوتی ہے چار آور کینڈل پہلے یعنی بائیس سو ستر پہ بائیس سو پچاسی پہ تیس سو پانچ پہ اور تیس سو تیس پہ تو جو گولڈ ٹرنڈ ہوگا وہ بہت زیادہ اوپر رہے گا اگر یہ چار کیلنڈر مارکٹ کے اندر سٹیبل نہیں رہتے تو ڈیفینیٹلی گولڈ اگین بہت سارا ڈیپر فال میں جائے گا اور قریباً بائیس سو اسی اور بائیس سو ستر کی رین پہ گولڈ مارکٹ آئے گی دوبارہ اگر ڈیلی کلوزنگ ہوتی ہے بائیس سو چیسٹ سے اوپر تو گولڈ ٹرنڈ میں رہے گا اور انشاءاللہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں گولڈ مارکٹ انٹرنیشنل مارکٹ جو ہے وہ ہائیس کلوزنگ کرے گی اور ایون کے روز کر رہی ہے اب دیکھیں سکسٹی سیون اور سکسٹی ایٹ کی جو سپورٹ ہے وہ گیارہ ساعت تک چلی جاتی ہے بس بیچ میں اٹھاسی چھاسی کے ایریا رکاوٹ ہوتا ہے کل رات سے سکسٹی ایٹ اور سکسٹی فائیڈ کی جو سپورٹ پکڑ رکھی ہے مارکٹ نے اور کلوزنگ بھی بائیس آن میں دی ہے کل کی بائیس سو اسی پہ تو آج ایک بار اٹھاسی سے ریجیکٹ ہو چکی ہے تو نیکسٹ اٹیک دیکھیں کیا کرتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ نہیں رک رہی جمعہ کو مارکٹ کی امید ہے کہ تئیس سو تئیس سو تیس ڈالر ہونے کی بہت زیادہ چانسز ہے اگر یہ تئیس سو سے اوپر کلوزنگ دے گئی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مارکٹ چوبیس سو ڈالر نیکسٹ منت میں انشاءاللہ زبجل بحکم خدا لگا دے گی اب سوال ہے بہت سارے لوگ یہاں پر فیصلہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی خرید ہے دو لاکھ پندرہ ہزار کی کیا ہمیں فوراں پورا گولڈ بارکٹ میں ایکزٹ کر دینا چاہیے دیکھیں یہاں پر آکے فیصلہ آپ بارکٹ کے اندر جو ریڈ چل رہا ہے دو پندرہ والے اپنا فیصلہ خود کریں کہاں تک جانا ہے آپ لوگاں کہاں تک سلائٹ دیکھنی ہے چوبیس سو کی چانسز ہیں اس کے بعد ہے دو بیس والے ان کا بھی سینیریو کہیں نہ کہیں دو پندرہ کے پاس آتا ہے اب سوال آتا ہے دو تیس اور دو چی چالیس والوں گا دو تیس والے بھی پلس میں چل دے ہیں دو چالیس والے تھوڑا سا مائنس میں ہیں لیکن بہت سارے لوگ یہاں پر نیکس ڈیپر فال کے کیونکہ چانسز بھی ہیں تو اٹیک کر سکتی ہے مارکٹ کیونکہ بائیسو پچاسی سے ٹوٹی ہے مارکٹ بائیسو اسی پہ اٹھاسی سے ریجیکٹ ہو چکی ہے تو نیکس اٹیک ہو سکتا ہے مارکٹ ڈیپر فال میں جا سکتی ہے تو یہاں پر دو تیس اور دو چالیس والے جتنے بھی بائر ہیں ان کا یہ سوال بنے گا کہ سر ہمیں یہاں پر کیا کرنا صحیح آپ کے لیے سب سے بیس سٹریٹیجی یہ ہے آپ کے پاس مثال کے طور پر یہاں پر سو پرشنٹ مال ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے سمان بڑا ہوا ہے آپ سو میں سے ففٹی پرشنٹ سمان اپنا نکال دیں اس میں آپ کا دو سے تین ہزار پر جو اپر رہے گا اگر مارکٹ کی سٹریٹیجی اوپر جاتی ہے چوبیسوں کی طرف تو جو ففٹی پرشنٹ ہے وہ آپ کو ریٹرن میں وہ چیز مینج کر کے دے دے گا جو آپ ففٹی پرشنٹ پہلے نکالیں گے یہ میں بڑی کمال کی سٹریٹیجی بتا رہا ہوں بہت سارے گولڈ انیلیسسٹ یہ آپ کو نہیں بتا رہے لیکن یہاں پر جو سٹریٹیجی ٹو تھرٹی سیون ہر کوئی بات کر رہے گولڈ کہاں جائے گا لیکن اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ کوئی بندہ نہیں کر رہا ہے کہ آپ کو یہاں پر فیصلہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ یہ جو بات ہوتی ہے ہر وہ بندہ کلیم کرتا ہے جو افیشلی آپ لوگے ساتھ بات کر کے اس چیز کے اوپر قائم رہتا ہے اور پاکستان ان ورلڈ ٹیوی پاکستان کے اندر الحمدللہ سب سے بڑا نیوز چینل ہے اکانومی ٹاکس کے لحاظ سے اور پاکستان کے اندر اپ ڈیٹس کے لحاظ سے گولڈ مارکٹ کے لحاظ سے سٹاک مارکٹ کے لحاظ سے انویسمنٹ سٹریٹیجیس کے لحاظ سے تو آپ یہ دیکھیں دو تیس اور دو چالیس کو میں نے جو آپ کو سٹریٹیجی بتائی ہے اسی سٹریٹیجی کے اوپر آپ نے کرنا ہے اب یہاں پر بائے کرنے والوں کا سوال ہے دیکھیں بائنگ یہاں پر نہیں بنتی بائنگ آپ کی تب بنتی ہے اگر مارکٹ کے اندر ایک ڈپ آتا ہے تو یہ مارکٹ دوبارہ ری ٹریس ہو کے دوبارہ اوپر کے لیولز تک آنی ہے دوبارہ یہ اب وہ مارکٹ نہیں ہے جو پہلے بینہ بیس کے مارکٹ اوپر جاتی تھی اور مارکٹ ریجیکٹ ہوتی تھی اس کے بعد پھر مارکٹ جو ہے وہ پاکستان میں اس سے آگے مارکٹ کبھی نہیں گئی دیکھیں لیولز وہی ہیں جو میں نے لاسٹ آپ کو بتایا تھا مارکٹ میں وہی روٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا مارکٹ نے کیونکہ اس کو انٹرٹین کر دیا لیکن آج کل کے لیے مارکٹ کا جو روٹ ہے اس کو سمجھنا تھوڑا سا بہت زیادہ ایزی ہو چکا ہے کیونکہ مارکٹ تھوڑی سی کنسیلیڈیشن میں گئی تھی لیکن اب واپس آگی ہے مارکٹ تھوڑا سا موف کر رہی ہے پھر رکاوٹ آ جاتی ہے لیکن چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آ چکی ہیں تو کریکشن ہوئی ہے مارکٹ میں یہ بہتر ہے پروفٹ ٹیکنگ میں سلوٹس پولیسی آپ نے رکھ رہی ہے دس تولہ ہے تو چار تولہ سیل کریں چھ تولہ ہولڈ رکھیں تاکہ ریٹ اوپر جائے جس کی توقع ہے تو آپ محروم نہ ہو جائیں بس جمعہ تک ٹائم ہے کیونکہ پھر مارکٹ جو ہیں وہ پاکستان میں بند ہونے جا رہی ہیں بینکس بھی بند ہوں گے اور اس کے بعد منڈے کا دن لاز ورکنگ ڈے ہوگا اور کیش کے شورٹ ہونے کے چانسز بھی ہوں گے ایت کے بارے میں بہت زیادی جو پریڈکشن میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتائیے ہیں کہ نتیس روزیں ہوں گے تو امکان ہے کہ ہیت بھوت کے دن ہو سکتی ہے تو اچانکہ اگر آپ کو کیش کی ضرور پڑھے گی تو آپ کہاں سے یہ ساری چیزیں سینریو پورا کریں گے کیونکہ جمعہ کے بعد ہیت کے پانچ جن تک کیش شورٹ پرابلم رہ سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے انڈرنیشنل مارکٹ آنز اوپر چلی بھی جائے تو ڈومیسٹی کے لیے ہمارے ریٹس اب نیچے نہیں آئیں گے جو اب مارکٹ نے دکھا دیا ہمیں لاس ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ ریٹ نیچے جا سکتے ہیں لیکن اب جو مارکٹ کی سمجھ آئی ہے ریٹ نیچے نہیں جائیں گے اور بفضل خدا انشاءاللہ عزواجل دو لاکھ پچاس ہزار تک کا ریٹ جو ہے وہ میں پاکستان کے اندر گولڈ مارکٹ میں دیکھ رہا ہوں باقی واللہ عالم اللہ بہتر جانتے ہیں آئیڈیا ہے آپ اس چیز کو دیکھ کر کر سکتے ہیں باقی گروپ کا نمبر جو وٹس ایپ گروپ کا لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پن کومنٹ میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ جو نیا چینل جو ہم لوگ نے سٹارٹ کرنا ہے اس کا لنک بھی دے رہا ہوں اس کے اوپر ابھی ویڈیوز نہیں آرہی انشاءاللہ ویڈیوز اس کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ within 10 to 15 days سارٹ اپ ہو جائے گا آپ اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ملے گی اس کے اوپر اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ